کاسموز از کارل سیگن تیسرا باب دنیاوں کی ہماہنگی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ پرندے کس مفید مقصد کے تحت چہچہاتے ہیں چہچہانا ان کی مسررت ہے کیونکہ یہی ان کی تخلیق کا مقصد ہے بلکل اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ ذہن انسانی افلاق کے اسرار جاننے کی مصیبتیں کیوں اٹھاتا ہے مظاہر قدرت میں تنوہ اس قدر بے پایاں ہے اور افلاق میں پوشیدہ خزانے اس قدر بھرپور ہیں کہ انسانی ذہن کے لیے نو میڑیوں کی کبھی قلت نہیں ہوگی جوہینس کپلر مستیریم کازمو گرافکم اگر ہم ایسے سیارے پر آباد ہوتے جہاں کبھی کوئی تغیر نہ ہوا ہوتا تو کرنے کو بہت کم کچھ ہوتا نہ کچھ سوچنے کے لیے ہوتا اور نہ ہی سائنس کا ذوق و شوق اور اگر ہم ایک ہر لحظہ بدلتی ہوئی ناقابل پیشین گوئی دنیا میں زندہ ہوتے جہاں تبدیلیاں بے سوچے سمجھے اور پیچیدہ انداز میں رونما ہوتی تو ہم چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہ ہوتے اور سائنس جیسی کوئی شائع موجود نہ ہوتی لیکن ہم ایک متدل کائنات میں رہتے ہیں جہاں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن راستوں اور قوانین یا جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قوانین قدرت کے مطابق اگر میں ہوا میں ایک چھڑی اچھا لوں تو یہ ہمیشہ زمین پر گرے گی اگر سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اگلی صبح مشرق سے ہی طلوع ہوگا لہٰذا چیزوں کے بارے میں اندازہ لگانا ممکن ہو گیا ہم سائنس کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے بھی قابل ہیں بنی نوے انسان دنیا کو سمجھنے میں کافی اچھے رہے ہیں ہم ہمیشہ ہی سے تھے ہم صرف اس لیے شکار کھیلنے یا آگ جلانے کے قابل تھے کیونکہ ہم نے چیزوں کا حل تلاش کیا تھا ٹیلیویشن سے پہلے متحرک فلم سے پہلے ریڈیو اور کتابوں سے پہلے کا ایک وقت بھی تھا انسانی وجود کا معتد بے حصہ ایسے وقت میں بیتا علاؤ کے بجھتے ہوئے انگاروں کے اوپر بے چاند آسمان پر ہم نے ستاروں کا مشاہدہ کیا رات کا آسمان دلچسپ ہے وہاں پر نقش نقوش موجود ہیں حتیٰ کہ کوشش کیے بغیر بھی آپ تصویریں تصور کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آج کے آسمان میں ستاروں کا ایک جھرمت ہے جو چھوٹے سے ریچ جیسا لگتا ہے کچھ معاشروں میں اسے دب اکبر یا گریٹ بیر کہتے ہیں کچھ دوسرے لوگوں نے بلکل مختلف شبیحیں دیکھی یقینی طور پر یہ تصویریں واقعیتاً رات کے آسمان پر موجود نہیں بلکہ ہم نے خود ہی وہاں ان کی صورت گری کی ہم شکاری لوگ ہوا کرتے تھے اور ہم نے شکاری اور کتے ریچ اور لڑکیاں یعنی اپنی دلچسپی والی تمام چیزیں دیکھی جب سترویں صدی کے یورپی جہاز رانوں نے جنوبی آسمان دیکھے تو انہوں نے افلاق میں سترویں صدی کی باعث دلچسپی ایشیاں کی صورتیں بنا ڈالیں لم چونچا اور مور دوربینے اور خردبینے پرکاریں اور بحری جہازوں کے دنبالے اگر ستاروں کے ان جھرمٹوں کو بیسویں صدی میں نام دیئے گئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں آسمان میں سائیکلیں اور ریفریجریٹر راک اینڈ رول ستارے اور شاید چھتری نمہ بادل بھی نظر آ جاتے گویا انسانی امیدوں اور خدشات کا ایک نیا مجموعہ ستاروں کے درمیان مرتب ہو جاتا ہمارے عباؤ اجداد گاہے بگاہے کوئی نہایت روشن دمدار ستارہ دیکھتے جو لمحہ بھر کے لئے آسمان سے ٹوٹ کر گرتے ہوئے جھپکتا انہوں نے اسے ٹوٹا ہوا ستارہ کہا لیکن یہ کوئی اچھا نام نہیں گرنے والے ستاروں کے بعد بھی پرانے ستارے موجود ہیں کچھ موسموں میں متعدد ستارے ٹوٹتے ہیں جبکہ کچھ موسموں میں چند ایک یہاں بھی ایک طرح کی باقائدگی پائے جاتی ہے سورج اور چاند کی طرح ستارے بھی ہمیشہ مشرق سے نکلتے اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں اور اگر سروں کے اوپر سے گزریں تو آسمان عبور کرنے کے لئے ساری رات جتنا وقت لیتے ہیں مختلف موسموں میں ستاروں کے مختلف جھرمت نظر آتے ہیں مثلاً موسم خزان کے ابتدا میں ہمیشہ ایک ہی جھرمت اُبھرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مشرق سے اچانک ہی کوئی نیا جھرمت طلوع ہو جائے ستاروں کے حوالے سے ایک ترتیب و نظم پیشین گوئی کر سکنے کی قابلیت اور ایک پائے داری موجود ہے ایک لحاظ سے وہ کافی حد تک اتمنان بخش ہیں سورج سے فوراں بعد یا ذرا پہلے مخصوص ستارے غروب یا طلوع ہوتے ہیں اور موسموں کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی سمتوں اور اوقات پر اگر آپ ستاروں کا بغور مشاہدہ کر کے کئی سالوں تک اپنے مشاہدات ریکارڈ کر لیں تو آپ موسم کی پیش گوئی کر سکتے ہیں ہر روز افق پر طلوع ہونے والے سورج کا مقام نوٹ کر کے آپ سال کے دورانیے کا تائین بھی کر سکتے ہیں آسمانوں میں ایک عظیم کیلنڈر موجود ہے جو لگن قابلیت اور ریکارڈ رکھنے والے ہر شخص کی دسترس میں ہے ہمارے اجداد نے موسم گزرنے کا وقت ناپنے کے لیے آلات تعمیر کیے نیو میکسیکو میں چاکو کینین کے مقام پر ایک بہت بڑا بے چھت ایوان یا معبد گیارویں صدی سے موجود ہیں سال کے طویل ترین دن اکیس جون کو طلوع آفتاب کے وقت ایک کھڑکی میں سے سورج کی روشنی کی ایک پٹی داخل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے حتیٰ کہ وہاں بنایا گیا ایک خصوصی تاک اس سے کور ہو جاتا ہے لیکن ایسا صرف اکیس جون کے آس پاس ہی ہوتا ہے میرے خیال میں خود کو قدیم لوگ کہنے والے آنسازی لوگ ہر اکیس جون کو سورج کی طاقت کا جشن منانے کے لیے پروں فیروزہ اور ریٹلز میں ملبوس ہو کر ایوان کے بنچوں پر آ بیٹھتے تھے ریٹلز جن کو ہم اپنی زبان میں چھنکنے کہتے ہیں انہوں نے چاند کی واضح حرکت کا حساب کتاب بھی رکھا ایوان میں اٹھائیس بلند تاک شاید ان دنوں کی تعداد پیش کرتے ہیں جن میں چاند ستاروں کے جھرمنوں کے درمیان واپس سابقہ حالت پر آ جاتا ہے ان لوگوں نے سورج چاند اور ستاروں پر گہری توجہ دی بلکل ایسے ہی تصورات کی بنیاد پر تعمیر کیے گئے دیگر آلات کمبوڈیا میں آنکور وارٹ انگلستان میں سٹون ہنج مصر میں ابو سمبل میکسکو میں چچنیتزا اور شمالی امریکہ میں گریٹ پلینز کے مقامات پر ملے ہیں ہو سکتا ہے کچھ مبینہ تقویمی آلات اتفاقن ہی بن گئے ہوں مثلاً اکیس جون کو ایک کھڑکی اور تاک کی اتفاقی سیدھ پیدا ہو گئی لیکن کچھ دیگر آلات حیران کن طور پر مختلف ہیں جنوب مغربی امریکہ کے نواہی علاقے میں تین پتھر کی سلیں استادہ ہیں جنہیں ان کی اصلی حالت سے کوئی ایک ہزار سال قبل ہلا دیا گیا تھا سل پر کچھ کہکشان جیسا کہ ایک مرغولہ کھودا گیا ہے گرمیوں کے پہلے دن اکیس جون کو سلوں کے درمیانی وقفے میں سے دھوپ کی ایک کٹار مرغولے کو کتا کرتی ہے اور سردیوں کے پہلے دن اکیس دسمبر کو مرغولے پر دھوپ کی دو کٹاریں پڑتی ہیں دوپہر کے وقت سورج کے ذریعے آسمان میں تقویم کا متعلیہ کرنے کے لیے یہ ایک بے مثال طریقہ ہے علم فلکیات سیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں نے ایسی کوششیں کیوں کی ہم غزالوں بارہ سنگھوں اور گائیوں کا شکار کرتے تھے جن کی حجرت موسموں کے ساتھ کم یہ زیادہ ہوتی تھی پھل اور میوے کچھ موسموں میں پک کر تیار ہوتے تھے تو کچھ موسموں میں نہیں جب ہم نے ذراعت ایجاد کی تو ہمیں پودے کی حفاظت اور درست موسم میں فصل کاشت کرنا ہوتی تھی دور دراز کے خانہ بدوش قبیلوں کی سالانہ ملاقاتوں کے لیے وقت تائش شدہ تھا آسمانوں میں کلنڈر پڑھ سکنے کی اہلیت قطعی طور پر زندگی موت کا مسئلہ تھی نئے چاند کے بعد ہلال کا دوبارہ ظہور مکمل گرہن کے بعد سورج کی واپسی ساری رات تکلیف دہ غیر حاضری کے بعد ہر صبح کو سورج کے طلوع ہونے پر دنیا بھر کے لوگ غور کرتے تھے ان مظاہر نے ہمارے اجداد کو موت سے بچنے کی ممکنات سے آگاہ کیا وہاں اوپر آسمانوں میں عبدیت کا ایک استعارہ بھی تھا جنوب مغربی امریکہ کی گہری گھاٹیوں میں ہوا ٹکراتی پھرتی ہے اور اسے سننے والا ہمارے سوا کوئی نہیں ہم سوچ بچار کرنے والے مردوں عورتوں کی چالیس ہزار گزری ہوئی پشتوں کی باقیات ہیں جن کے بارے میں ہم تقریباً کچھ نہیں جانتے اور جن پر ہماری تہذیب منحصر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے آباؤ اجداد سے سیکھا سورج چاند اور ستاروں کی حالتوں کا علم آپ کو جتنا بہتر طور پر ہوگا آپ اتنے ہی زیادہ بھروسے کے ساتھ یہ پیشینگوئی کر سکتے ہیں کہ کب شکار کرنا ہے کب بونا کاٹنا اور قبیلوں کو اکٹھا ہونا ہے پیمائش میں درستگی آنے پر ریکارڈ رکھے جانے لگے اس طرح علم فلکیات نے مشاہدے ریاضی اور فن تحریر کی ترقی کو فروغ دیا لیکن پھر کافی بعد میں ایک اور عجیب و غریب تصور پیدا ہوا عملی سائنس پر تصوف اور توہم پرستی نے چڑھائی کر دی سورج اور ستارے موسمو خوراک گرمائش کو نظم و ضبط میں رکھتے تھے چاند مد و جذر متعدد جانوروں کے دور حیات اور شاید عورتوں کے حیز پر بھی اختیار رکھتا تھا بچے پیدا کرنے کے لیے ذوق و شوق رکھنے والی نو کے لیے اس کی بنیادی اہمیت تھی آسمان میں ایک قسم کی چیز اور بھی تھی سیلانی یا دربدر پھرنے والے سیارے ہمارے خانہ بدوش آباؤ اجداد نے ضرور ان سیاروں کے ساتھ اپنی قرابت محسوس کیے ہوگی سورج اور چاند کو شمار کیے بغیر آپ ان میں سے صرف پانچ سیارے دیکھ سکتے ہیں وہ زیادہ دور افتادہ ستاروں کے پس منظر میں حرکت کرتے ہیں اگر آپ کئی ماہ تک ان کی ظاہری حرکت پر غور کریں تو وہ ایک جھرمٹ میں سے نکل کر دوسرے میں جاتے ہیں کبھی کبھار آسمان میں ہلقہ در ہلقہ سست رو حرکت بھی کرتے ہیں آسمان کی ہر ایک چیز کا انسانی زندگی پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور تھا سیاروں کا کیا اثر ہوا ہوگا اثر حاضر کے مغربی معاشرے میں علم نجوم پر ایک میگزین خریدنا مثلا اخباروں کے سٹینڈ سے بہت آسان ہے جبکہ علم فلکیات یا اسٹرانومی پر کوئی میگزین ڈھونڈنا کہیں زیادہ مشکل امریکہ کے ہر روزنامے میں علم نجوم پر کالم موجود ہوتا ہے وہ مشکل ہی کوئی ایسا روزنامہ ہوگا جس میں علم فلکیات پر کوئی ہفتہ وار کالم نہ آتا ہو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں نجومیوں کی تعداد ماہرین فلکیات کے مقابلے میں دس گنہ زیادہ ہے دافتوں میں جب میں لوگوں سے ملتا ہوں اور انہیں میرے سائنس دان ہونے کا علم نہ ہو تو وہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کیا آپ کا برج جوزہ ہے اندازہ درست ہونے کا امکان بارہ میں سے ایک ہے یا آپ کا برج کیا ہے بہت ہی شاز و نادر مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے سنا ہے کہ سونا انفجاری ستاروں کے دھماکوں یعنی سپر نووہ سے بنا ہے یا آپ کے خیال میں کانگریس مریخ پر خلائی جہاز بھیجنے کی منظوری کب دے گی علم نجوم صرف اس پر کانے ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے سیارے مستقبل پر اثر انداز ہونے والے جھرمٹوں میں سے کون سے جھرمٹ میں تھے چند ہزار سال پہلے یہ تصور پیدا ہوا کہ سیاروں کی چال بادشاہوں سلطنتوں اور بادشاہتوں کے مقدر کا تائین کرتی ہے نجومیوں نے سیاروں کی حرکت کا متعلیہ کیا اور خود سے پوچھا کہ پچھلی مرتبہ کیا واقع ہوا تھا مثلا وینس بکر نووہ جھرمٹ میں اُبھر رہا تھا شاید ایسا ہی کچھ اس مرتبہ بھی ہوا ہے یہ ایک باریک بینی اور جوکھم والا کام تھا ریاست نجومیوں کو ملازم رکھنے لگی بہت سے ملکوں میں سرکاری نجومی کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے لیے آسمانوں پر شگون پڑھنے کی سزا سخت مقرر تھی کسی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اس کے زیوال کی پیشگوئی کر دینا ایک اچھا طریقہ تھا چین میں غیر درست پیشگوئیاں کرنے والے درباری نجومیوں کی گردن مار دی جاتی تھی باقی نجومی سیدھا سادھا حساب کتاب رکھتے تاکہ بعد ازاں وہ واقعات کے این مطابق ملے علم نجوم مشاہدات ریاضی اور محتاط ریکارڈز رکھنے کے ساتھ علوہی فریب اور مبہم سوچ کے انوکھ ملغوبے کی شکل اختیار کر گیا لیکن اگر سیارے قوموں کے مقدر کا فیصلہ کر سکتے تھے تو وہ کل پیش آنے والے واقعات پر اثر انداز ہونے سے گریز کیوں کرتے شخصی علم نجوم کا خیال دو ہزار سال قبل سکندریائی مصر میں پیدا ہوا اور یونانی اور رومی دنیاوں کے توسط سے پھیلا آج بھی ہم ان الفاظ میں علم نجوم کا اہد پارینہ شناخت کر سکتے ہیں مثلا ڈیز آسٹر یونانی زبان میں برے ستارے کے لیے یعنی ڈیس آسٹر انفلوینزا اطالوی میں نجمی اثر کے لیے ماصل طور عبرانی اور بدہی طور پر بابلی میں اچھے برج کے لیے یا یہودیوں کی زبان کا لفظ شلامزل کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے جو سنگین بدقسمتی کا شکار ہو اس لفظ کا سراغ بھی بابلی علم نجوم کی لغت میں ڈھونڈا جا سکتا ہے پلینی کے مطابق کچھ رومنوں کو سیاروں کے مارے سیدناتیو سمجھا جاتا تھا وسی پیمانے پر یہ خیال پایا جاتا تھا کہ سیارے براہراست موت کے سبب بنتے ہیں یا لفظ کنسیڈر پر غور کریں اس کا مطلب ہے سیاروں کے ساتھ سن سولہ سو بتیس میں لندن شہر میں امواد کے عداد و شمار ملاحظہ کریں شیر خاری اور بچپن کی بیماریوں اور ورم اور گنٹھ مالا جیسے پرسرار امراض سے ہونے والے خوفناک نقصانات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو ہزار پانچ سو پینتی سموات میں سے تیرہ افراد سیارے کا شکار ہوئے کینسر سے مرنے والوں کی تعداد ان سے کم ہے میں سوچتا ہوں کہ اس مرض کی علامات کیا تھی اور شخصی علم نجوم ابھی تک ہمارے ساتھ ہے ایک ہی شہر میں ایک ہی دن شائع ہونے والے دو مختلف اخبارات میں علم نجوم کے کالم دیکھیں مثال کے طور پر ہم اکی ستمبر انیس سو اناسی کا نیو یارک پوسٹ اور نیو یارک ڈیلی نیوز لیتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا برج میزان ہے یعنی تاریخ پیدائش تئیس ستمبر اور بائیس اکتوبر کے درمیان نیو یارک پوسٹ کے نجومی کے مطابق مسالحتی رویہ اپنانے سے پریشانی دور کرنے میں مدد ملے گی یہ بات شاید مفید لیکن کچھ مبہم ہے نیو یارک ڈیلی نیوز کے نجومی کا کہنا ہے کہ اپنی ذات کا خیال رکھیں ایک نصیحت جو مبہم ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بھی ہے یہ پیشگوئیاں در حقیقت پیشگوئیاں نہیں اس کی بجائے یہ ناسحانہ مشورے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا جائے یہ نہیں کہ کیا واقع ہوگا انہیں جان بوجھ کر اس طرح عمومی حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ ان کا اطلاق ہر ایک پر ہو سکے اور ان میں بہت بڑا باہمی تضاد نظر آتا ہے انہیں کھیلوں اور شیئر مارکٹ کی ریپورٹوں کی طرح ہی غیر معذرت خواہانہ انداز میں کیوں شائع کیا جاتا ہے علم نجوم کو جڑوان بچوں کی زندگیوں سے پرکھا جا سکتا ہے متعدد کیسوں میں دو میں سے ایک جڑوان بچہ بچپن میں ہی مثلا گھڑ سواری کے حادثے میں یا جل کر مر گیا جبکہ دوسرا خوشگوار بڑھاپے کی عمر تک زندہ رہا دونوں کی پیدائش بلکل ایک جگہ وہ صرف چند منٹ کے فرق کے ساتھ ہوئی ان کی پیدائش کے وقت ایک ہی جیسے سیارے اثر ڈال رہے تھے اگر علم نجوم قابل عمل ہے تو ایسے جڑوان بچوں کے مقدر اس قدر مختلف کیسے ہو سکتے ہیں اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ نجومی آپس میں محتاج جانچ پڑھتال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے کردار اور مستقبل کے بارے میں کوئی پیش بینی کرنے کے قابل نہیں ہیں جن کی انہیں صرف تاریخ و مقام پیدائش معلوم ہو سیارہ کررہ ایارز کے قومی جھنڈوں سے متعلق بھی ایک انوکھی بات دیکھنے میں آتی ہے ریاست حائے متحدہ امریکہ کے جھنڈے پر پچاس ستارے سوویت یونین اور اسرائیل کے جھنڈے پر ایک ایک برما چودہ گرناڈا اور وینیزویلا سات چین پانچ عراق تین ساوتو میں دو جاپان یوراگوئے ملاوی بنگلہ دیش اور تائیوان کے جھنڈے پر سورج برازیل کے جھنڈے پر فلکیاتی کررہ آسٹریلیا مغربی سموہ نیوزی لینڈ اور پاپوہ نیو گینی کے جھنڈے پر جنوبی کراس کا جھرمت بھوٹان کے جھنڈے پر زمین کی علامت ڈریگن کا موٹی کمبوڈیا کے جھنڈے پر آنک اور وات کی فلکیاتی رسدگاہ ہندوستان جنوبی کوریا اور منگولیا کے جھنڈوں پر بھی فلکیاتی علامات ہیں متعدد سوشلسٹ ممالک کے جھنڈوں پر ستارے ہیں اور زیادہ تر اسلامی ممالک کے جھنڈوں پر ہلالی چاند ہماری دنیا کے قومی جھنڈوں کی تقریبا نصف تعداد فلکیاتی علامات لیے ہوئے ہیں یہ مظہر ثقافتوں سے بالاتر غیر فرقہ وارانہ اور ہمہ گیر ہے تین ہزار سال قبل مسیح کی سمیری استوانی محروم اور قبلز انقلاب کے چین میں تاؤ مت والوں کی جھنڈوں پر بھی ستاروں کے جھرمٹ ملتے ہیں مجھے اس پر شک نہیں کہ قومیں افلاق کی قوت اور حمایت حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں ہم کائنات کے ساتھ اپنے رابطے کو تلاش کرتے ہیں ہم اشیاء کے وسیطر پیمانے میں شمار ہونا چاہتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں نجومیوں کے مسنوعی شخصی اور چھوٹے پیمانے کے غیر تخیلاتی انداز میں نہیں بلکہ مادے کی ابتداء قررہ عرض کے قابل عباد ہونے کی صفت انسانی انواہ کے ارتقائی عمل اور مقدر کو شامل کرتے ہوئے امیق ترین انداز میں ہم ان موضوعات پر آگے بات کریں گے جدید عوامی علم نجوم کا سلسلہ کلاڈیس تولمیس سے جا کر ملتا ہے جسے ہم تولمی کہتے ہیں تاہم اس کا اپنے ہمنام بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس نے دوسری صدی اسوی میں سکندریہ کے کتب خانے میں تحقیق کی کسی شمسی یا کمری گھر یا برج دلو کے اہد سے ستاروں کے اُبھرنے کے مطالق تمام پرہ سرار کام تولمی سے چلا جس نے بابلی علم نجوم کی روایت کی تدوین کی پپائرس پر یونانی زبان میں تولمی کے دور کا لکھا ہوا ایک اشارتی ذائچہ موجود ہے جو سن ایک سو پچاس ایسنی میں پیدا ہونے والی ایک چھوٹی سی بچی کے لیے لکھا گیا تھا فلوئی کی پیدائش دیوتا انٹونیو سیزر کا دسویں سال فامی نوت پندرہ تا سولہ رات کا پہلا گھنٹا سورج ہوت مشتری اور اتارد سور زہل سرطان مریخ اسد وینس اور چاند ہوت میں ہاروسکوپس جدی درمیانی صدیوں میں ماہ و سال کا حساب رکھنے کا طریقہ فلکیاتی باریک پینیوں کی نسبت کہیں زیادہ بدل چکا ہے تولمی کی فلکیاتی کتاب تیٹرا بیبلوس کا ایک مثالی اقتباس یوں ہے مشتری اور یورانیس کے درمیان واقع زہل اگر مشرق میں ہے تو وہ شخصیت کو گہری رنگت سمجھدار کالے بالوں گھنگریالے بالوں بالدار سینے مناسب سائز کی آنکھوں درمیانی قد و کامت اور دھیمی اور تھنڈے مزاج والا بنانے کے لئے سرانداز ہوتا ہے تولمی کو صرف یہی یقین نہیں تھا کہ کرداری خوبیاں ستاروں اور سیاروں سے متاثر ہوتی ہیں بلکہ یہ بھی کہ قد و کامت رنگت قومی کردار اور حتیٰ کے پیدائشی جسمانی معذوری بھی ستارے متعین کرتے تھے لگتا ہے کہ اس نکتے پر جدید نجومیوں نے زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے لیکن جدید نجومی نقاط اعتدالین یا ایکوناکسز کو بھول گئے یعنی جب سورج خط استوا کو قطع کرتا ہے اور دنیا بھر میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں مثلا اعتدال ربیعی جو تقریبا اکیس مارچ کو اور اعتدال خریفی جو تقریبا تئیس ستمبر کو واقع ہوتا ہے جبکہ ٹولمی ان کو سمجھتا تھا ٹولمی نے موسمی انعطاف کے بارے میں لکھا تھا لیکن جدید نجومی اسے نظرانداز کر گئے وہ تقریبا سب ہی چاندوں اور سیاروں سیارچوں اور دنبالے دار تاروں نابانوں یعنی پلسارز اور کوائسارز پھٹتی ہوئی کہکشاؤں ہم عمر ستاروں طوفانی تغیرات اور ایکس ریز کے معاخذوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے جن کی دریافت ٹولمی کے دور میں ہو چکی ہے فلکیات ایک سائنس ہے کائنات کا جون کا تو مطالعہ علم نجوم مسنوئی سائنس ہے بہتر ثبوت کی ادم موجودگی میں یہ دعویٰ کہ دوسرے سیارے ہماری روز مرہ زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ٹولمی کے دور میں علم فلکیات اور علم نجوم کے درمیان فرق واضر نہیں تھا لیکن آج ہے ایک نجومی کی حصیت میں ٹولمی نے ستاروں کے نام رکھے ان کی روشنی کے حساب سے فہرست بنائی کررہ ارس کے ایک کررہ ہونے کے مطالق اپنی وجوہات پیش کی گرہنوں کی پیشین گوئیاں کرنے کے لئے قوائد مقرر کیے اور شاید سب سے اہم بات اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ دور دراز کے قواقبی جھرمٹوں کے پس منظر میں سیارے یہ عجیب و غریب سیلانی حرکت کیوں کرتے ہیں سیاراتی حرکات اور افلاق میں مخفی پیغام کو سمجھنے کے لئے اس نے پیش گوئیوں کا ایک مادل تیار کیا افلاق کے مطالعے نے ٹولمی کو بے خود سا کر دیا اس نے لکھا چونکہ میں فانی ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں نے صرف ایک دن کے لئے جنم لیا ہے لیکن جب میں چکردار راستے پر ساتھ ساتھ اکٹھے گھومتے ہوئے ستاروں کے امبوح میں کھو جاتا ہوں تو میرے پاؤں زمین پر نہیں رہتے انڈ کوٹ تولمی کو یقین تھا کہ قررہ ارز کائنات کا مرکز ہے کہ سورج چاند سیارے اور ستارے قررہ ارز کے گرد گھومتے ہیں دنیا میں یہ نہایت فطری تصور ہے قررہ ارز ٹھوس متوازن غیر متحرک لگتی ہے جبکہ ہم ہر روز اجرام فلکی کو طلوع و غروب ہوتے دیکھ سکتے ہیں ہر تہذیب نے قررہ ارز کی مرکزیت کے مفروضے میں جست لگائی جیسا کہ جوہینس کیپلر نے لکھا یہ البتہ ناممکن ہے کہ غیر آزمودہ منطق اس کے علاوہ کچھ اور تصور کرے کہ قررہ ارز ایک قسم کا وسیع اور عریض گھر ہے جس کے اوپر آکاش کی محراب دھری ہوئی ہے کہ یہ بے حرکت ہے اور سورج بہت چھوٹا ہونی کی وجہ سے اس کے ایک خطے سے دوسرے میں ہوا میں پرندے کی مانت پھرتا ہے لیکن ہم سیاروں کی حرکت کی وضاحت کیسے کریں مثال کے طور پر مریخ کو ہی لیں جس کے مطالق ٹولمی کے عہد سے ہزاروں سال پہلے کا معلوم ہے قدیم مصریوں نے مریخ کو جن صفات سے نوازا ان میں سے اس کی پیچھے کی طرف یا ہلکہ بہلکہ بدے ہی حرکت کا واضح حوالہ ہے ٹولمی کا سیاراتی حرکت کا مادل ایک ویسی ہی چھوٹی سی مشین سے پیش کیا جا سکتا ہے جو ٹولمی کے وقت میں بھی اسی مقصد کے لئے موجود تھی مسئلہ تراصل سیاروں کی جس طرح وہ یہاں اندر سے نظر آتے ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیارے کررہ ارز کے گرد چپکے ہوئے شفاف دائروں میں گردش کرتے ہیں لیکن وہ اپنے دائروں کے ساتھ براہ راست نہیں جڑے ہوئے بلکہ ایک قسم کے مرکز گریز پیہ کے توسط سے منسلک ہیں دائرہ مڑتا ہے پیہ گھومتا ہے اور کررہ ارز سے دیکھنے پر مریخ ہلکہ در ہلکہ ہرکت کرتا نظر آتا ہے اس مارڈل نے سیاراتی ہرکتوں کے بارے میں کافی مناسب حد تک درست پیشین گوئیاں کرنے کا موقع فراہم کیا ٹولمی کے دور دستیاب پیمائشوں کی درستگی سے یقینی طور پر کافی بہتر اور حتی کافی صدی آباد تک بھی کرون وستہ میں ہیرے کے بنے ہوئے خیال کیے جانے والے ٹولمی کے فلکیاتی کرروں ہی کی وجہ سے ہم اب بھی کرروں کی موسیقی یعنی موسیق آف سفیرز اور ایک علاوہ ستاروں کے لیے ایک اور بھی کررہ عرض کو کائنات کا مرکز تخلیق کو کررہ عرض کے وقوعوں کا نتیجہ اور افلاق کو قطعی طور پر غیر عرضی بنیادوں پر تعمیر شدہ تسلیم کرنے کے بعد فلکیاتی مشاہدات کرنے کے لیے تحریک و جذبہ بہت کم رہ گیا تاریخ ادوار میں چرچ کی حمایت سے ٹولمی کے مارڈل نے فلکیات کی ترقی کو ایک ہزار سال تک روکے رکھا بلاخر سن پندرہ سو ترتالیس میں سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے پولینڈ کے کیتھلک پادری نکولس کوپرنکس نے ایک قطعی مختلف مفروضہ شائع کیا اس کی نہایت جرت مندانہ خصوصیت یہ نظریہ تھا کہ قررہ ارز نہیں بلکہ سورج کائنات کا مرکز ہے قررہ ارز کی اہمیت ختم کر کے اسے دیگر سیاروں میں سے ہی ایک سیارہ کہا گیا جو سورج سے تیسرے نمبر پر اپنے کامل گول مدار میں حرکت کر رہا ہے تولمی نے بھی سورج کی مرکزی حیثیت والے ایسے ایک مادل پر غور کیا تھا لیکن فوراں ہی اسے مسترد کر دیا ارستو کی طبیعیات کے حوالے سے قررہ ارز کی تیز گردش مشاہدے کے برخلاف لگتی ہے تولمی کے قررہ ارز پر مرکوز نظام میں چھوٹا قررہ بڑے گردش کرتے ہوئے قررہ کے ساتھ منسلک ہو کر گھومتا ہے اور یوں دور افتادہ ستاروں کے پس منظر کے ساتھ بظاہر مراجعاتی حرکت پیدا ہوتی ہے کوپرنکس کے نظام میں قررہ ارز اور دیگر سیارے سورج کے گرد گول مداروں میں حرکت کرتے ہیں جب قررہ ارز مریخ سے آگے گزرتا ہے تو مؤخر ذکر دور افتادہ ستاروں کے پس منظر میں بظاہر مراجعاتی حرکت پیدا کرتا ہے یعنی پیچھے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس خیال نے بھی سیاروں کی حرکت واضح کرنے میں اسی قدر بہتر کار کردگی دکھائی جتنی تولمی کے قرروں نے دکھائی تھی لیکن متعدد لوگ اس پر خفا ہو گئے سن سولہ سو سولہ میں کیتھلک کلیسہ نے کوپرنیکس کی کتاب کو ممنوع کتب کی فہرس میں شامل کر لیا تا وقتے کہ اسے درست نہ کر دیا جائے اور یہ کتاب سن اٹھارہ سو پینتیس تک ممنوع ہی رہی مارٹن لوتھر نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ایک نو دولتیا نجومی یہ احمق فلکیات کی ساری سائنس کو پلٹ دینی کی تمنا رکھتا ہے لیکن مقدس صحیفے ہمیں بتاتے ہیں کہ یشوہ نے سورج کو کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا زمین کو نہیں حتی کہ کپرنکس کے کچھ مدہہوں نے بھی یہ دلیل پیش کی کہ وہ سورج کی مرکزیت والی کائنات پر یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ اس نے محض سیاروں کی حرکت کا حساب کتاب لگانے میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر یہ عروج کو پہنچا جو ٹولمی کی طرح نجومی کے ساتھ ساتھ ماہر فلکیات بھی تھا اس کے دور میں انسانی روح زنجیر بپا اور دماغ جکڑا ہوا تھا سائنسی معاملات میں ایک یا دو ہزار سال پہلے کے کلیسائی اعلانات کو ان معاصرانہ تحقیقات کے مقابلے عبادتی ترجیحات کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ سے انحراف کرنے پر دین بدری جرمانے جلاوطنی تشدد یا موت کی سزادی جاتی تھی آسمان فرشتوں اور شیطانوں سے آباد تھے اور خدا کا ہاتھ سیاراتی کرسٹل شفاف کروں کو موڑ رہا تھا سائنس اس تصور سے آری تھی کہ فطرت کی تہہ میں شاید طبیعیاتی کمانین کار فرما ہوں لیکن اس ایک شخص کی جرت مندانہ اور تنہ تنہا جد و جہد جدید سائنسی انقلاب کی چنگاری بننے والی تھی جوہینس کیپلر پندرہ سو اکتر عیسوی میں جرمنی میں پیدا ہوا اسے لڑکمن میں ہی پادری کی تربیت حاصل کرنے اعتقادات کے خلاف دینیاتی اسلحے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے تربیت دی جاتی تھی ہٹ دھرم ذہین اور انتہائی آزاد خیال کیپلر نے دو بے کیف سال بے لطف ملبرون میں زائع کیے وہ اس سب سے کٹ کر رہ گیا اس کی سوچیں خدا کے حضور اپنی بے وقتی کے لئے وقف تھی وہ اپنے ہزار ہا گناہوں پر پچھتھایا جو کسی اور کے گناہوں جتنے ہی سنگین تھے اور اسے کبھی بھی مکتی پاسکنے کی امید نہ رہی لیکن خدا اس کے لئے کفارے کے مقدس کہر سے کچھ زیادہ بن گیا تھا کیپلر کا خدا کائنات کی تخلیقی قوت تھی لڑکے کا تجسس خوف پر غالب آ گیا اس کو دنیا کا نظریہ جرم و سزا سیکھنے کی خواہش ہوئے اس نے خدا کے دماغ پر غور کرنے کی حمد کی یہ مبہم تصورات عمر بھر کا روک بن گئے پادریت کے طالب علم لڑکے کو قرون وستہ کی سوچ میں دوبے ہوئے یورپ کو نجات دلانا تھی اہد پارینہ کی سائنسوں کو ایک ہزار سال قبل فراموش کیا جا چکا تھا لیکن قرون وستہ کے آخر میں ان آوازوں کی مدھم سی بازگشت یورپی تعلیمی نساب میں دوبارہ سنائی دینے لگی جنہیں عرب محققین نے محفوظ کر لیا تھا مال برون میں کیپلر نے یہ بازگشت دینیات کے علاوہ یونانی اور لاتینی موسیقی اور ریاضی کے متعلیہ کرتے ہوئے سنی اس نے اپنے خیال میں یوکلیڈ کی جیومیٹری میں کائناتی مسررت اور کامل تصور کی ایک جھلک دیکھی بعد میں اس نے لکھا جیومیٹری بزات خود خدا ہے کیپلر کی ریاضیاتی شادمانی اور گوشہ نشینی کے باوجود خارجی دنیا کے غیر کامل پن نے لازم اس کے کردار کو ڈھالا ہوگا عوام کے پاس قہد محلق وبا اور عقیدے کے خوفناک تصادم کی آفات کے خلاف لے دے کر محض توہمات ہی بڑے پیمانے پر موجود رہ گئی تھی بہت سون کے لیے واحد عقیدہ صرف ستارے تھے اور خوف زدہ یورپ کے گلی کوچوں میں قدیم علم فلقیات کے تکبر پھلنے پھولنے لگا علم افلاق کے بارے میں کیپلر کا رویہ ساری عمر مبہم رہا وہ سوچتا تھا کہ کیا روز مرہ زندگی کی تہہ میں کچھ مخفی اصول بھی کار فرما ہو سکتے ہیں اگر دنیا خدا کی کاری گری تھی تو کیا اس پر قریب سے غور نہیں کرنا چاہیے تھا کیا ساری مخلوقات خدا کے دماغ میں موجود ہمہ ہنگیوں کا ہی اظہار نہیں فطرت کی کتاب نے ایک کاری کے لیے ہزار سال تک انتظار کیا تھا کیپلر نے پندرہ سو اناسی میں تو بنگن کی عظیم جامعہ میں پادریت کا متعلیہ کرنے کے لیے مل برون کو خیر باد کہا اور خلاصی پائی اپنے دور کے انتہائی اہم دانشورانہ رجحانات کے مقابلے میں ڈٹ چانے کے لیے اس میں چھپے ہوئے عظیم دانشور کو جلد ہی استادوں نے شناخت کر لیا ایک استاد نے اس نوجوان کو کپرنکس کے پیش کردہ مفروضے کے خطرناک اسرار کے ساتھ متعارف کروایا سورج کی مرکزیت والی کائنات نے کیپلر کی مذہبی سوچ کے ساتھ مل کوئی گھوم رہا تھا پادری بن جانے سے قبل اسے غیر مذہبی نوکری کی پرکشش پیش کش ہوئی جو شاید اس لیے قبول کر لی کیونکہ اس نے خود کو پادری کے وظائف کے لیے غیر موضوع سمجھا اسے آسٹریہ میں گراز کے مقام پر سانوی سکول کو ریاضی پڑھانے کے لیے بلالیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ فلکیاتی اور موسمیاتی تقویم تیار کرنے اور ذائچے بنانے لگا وہ لکھتا ہے خدا نے ہر جانور کے لیے غزا کے ذرائع مہیا کیے ماہر فلکیات کے لیے اس نے علم فلکیات عطا کیا کیپلر ذہین مفقر اور قابل فہم لکھاری تھا لیکن استاد کی حیثیت میں بلکل ناکام رہا وہ بڑھ بڑاتا رہتا اور اصل موضوع سے ہٹ جاتا اکثر اس کی بات بلکل سمجھ نہ آتی گراز میں پہلے سال کے دوران وہ مٹھی بھر طالب علم ہی بنا سکا اور اگلے سال ایک بھی نہیں رہا وہ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے قرار روابط اور اندازوں کے مسلسل اندرونی شور شغب سے منتشر الخیال تھا موسم گرمہ کی ایک خوش گوار دوپہر میں اپنے غیر مختتم لیکچر کے دوران گہرائیوں میں غرق اس پر ایک راز منکشف ہوا جو فلکیات کے مستقبل میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کرنے والا تھا شاید وہ اپنے جملے کے درمیان میں ہی رک گیا تھا مجھے شک ہے کہ دن ختم ہونے کے شدت سے منتظر غیر متوجہ طالب علموں نے اس تاریخی ساتھ پر کوئی خاص اہمیت نہ دی ہوگی کیپلر کے دور تک صرف چھے سیارے معلوم تھے اتارد وینس زمین مریخ مشتری اور زہل کیپلر نے سوچا کہ صرف چھے ہی کیوں بیس کیوں نہیں سو کیوں نہیں وہ کوپرنکس کے بیان کردہ مداروں میں فاصلوں پر کیوں تھے ایسے سوال پہلے کسی نے کبھی نہ کیے تھے تب تک صرف پانچ باقاعدہ یا افلاتونی ٹھوس یا سالڈز معلوم تھے جن کی طرفین منتظم کسیر الازلا یا ریگلر پولیگانز تھیں فیصہ غورس کے دور سے بعد قدیم یونانی ریاضی دان صرف انہی کو جانتے تھے کیپلر نے سوچا کہ دو آداد باہم مربوط تھے پاسلے کا تائین کیا اسے یقین تھا کہ اپنی مکمل اشکال میں چھے کے چھے سیاروں کے کروں کے لیے نظر نہ آنے والے امدادی دھانچے موجود تھے اس نے اپنے انکشاف کو کائناتی راز کہا فیصہ غورس کے ٹھوسوں یعنی سالڈز اور سیاروں کے درمیان تعلق کی صرف یہی توجیح تسلیم کی جا سکتی تھی یعنی جیامیٹر یا مہندس خدا کا ہاتھ فیصہ غورس اور افلاتون کے پانچ سالڈز کی اشکال یہاں پر فگر نہیں دی ہوئی صرف لکھا ہوا ہے اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں پلیٹانک سالڈز کو گوگل کریں کیپلر دم بخود تھا کہ اسے گناہ میں ڈوبے ہوئے اس نے سوچا یہ عظیم دریافت کرنے کے لئے الوہی طور پر چنا گیا ہوگا اس نے تحقیق کی اجازت حاصل کرنے کے لئے ڈیوک آف ورٹمبرگ کو اس پیش کش کے ساتھ تجویز پیش کی کہ وہ اپنے مخفی ٹھوسوں یعنی سالڈز کو بنایا اور ان سے اشائے ربانے میں ڈیوک کے ساغر کا کام بھی لیا جا سکتا تھا یہ تجویز اس مہربان نصیحت کے ساتھ رد ہو گئی کہ وہ پہلے ایک کم لاغت والی کاغذی نقل تیار کرے وہ فوراں ہی اس نصیحت پر عمل کرنے لگا اس دریافت سے حاصل ہونے والی شدید مسررت کو میں کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کسی حساب کتاب سے گریز نہ کیا چاہے وہ کتنا ہی مشکل تھا شب و روز ریاضیاتی مشقت میں گزارے حتیٰ کہ میں یہ دیکھنے کے قابل ہو گیا کہ میرا مفروضہ کپرنکس کے مداروں سے میل کھاتا ہے یا میری شادمانی ہوا ہو جائے گی یقین چاہے اس نے کتنی ہی سخت کوشش کی ہو ٹھوس اور سیاروں کے مدار آپس میں پورے نہ اترے تاہم کلیے کے جاہو جلال نے اسے اس بات پر راغب کیا کہ مشاہدات میں ضرور کوئی غلط ہوگی تاریخ میں متعدد کلیے دانوں کو جب مشاہدات کے مطابق نتائج نہ حاصل ہو سکے تو انہوں نے یہی نتیجہ آخذ کیا اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک آدمی ایسا تھا جس کی رسائی ظاہری سیاراتی حالتوں تک زیادہ درست تھی ایک خود ساختہ جلاوتن دینش شریف زادہ جس نے مقدس رومی شہنشاہ روڈالف دوم کے دربار میں شاہی ریاضی دان کا عہدہ قبول کر لیا تھا اس شخص کا نام ٹائکو براہی تھا اتفاقا اس نے روڈالف کے مشورے پر کیپلر کو کچھ ہی عرصہ پہلے مدعو کیا تھا جس کی ریاضی کے میدان میں بڑھتی ہوئی شہرت دونوں کی ملاقات پراغ میں کروانے والی تھی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا علاقائی سکول کا استاد کیپلر جسے چند ایک ریاضی دان ہی جانتے تھے ٹائکو کی پیش کش پر متضب زب تھا لیکن فیصلہ ہو چکا تھا آنے والی تیس سالہ جنگ کے لرزہ خیز اندیشو نے سن پندرہ سو اٹھانوے میں اسے گھیر لیا اپنے عقیدے میں پکے اور کٹر مقامی کیتھلک رئیس آزم نے اہد کیا کہ وہ کافروں پر حکومت کرنی کی بجائے اپنے علاقے کو سہرا بنا دے گا پروٹیسٹنٹس کو معاشی و سیاسی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا کیپلر کا سکول بند ہو گیا اور بدت قرار دی گئی کتابیں عبادات اور دعائیں ممنوع قرار دے دی گئی انجام کار کسباتیوں کو فردن فردن مذہبی اسبات جرم کی معقولیت پرکھنے کے لیے بلایا گیا رومن کیتھلک عقیدے پر اپنی کاربندی صحیح طرح سے پیش نہ کر سکنے والوں کو ان کی آمدن کا دسویں حصہ جرمانہ موت کی سزا یا گراز سے ہمیشہ کے لیے جلاوطنی کی سزائیں دی گئیں کیپلر نے جلاوطن ہونے کا انتخاب کیا میں نے منافقت نہیں سکھی میں اپنے عقیدے پر تہ دل سے قائم ہوں میں اس کے ساتھ مزاق نہیں کرتا کیپلر اس کی بیوی اور سوتیلی بیٹی گراز سے نکل کر پراغ کے کٹھن سفر پر روانہ ہو گئے ان کی شادی خوشگوار نہیں رہی تھی کچھ ہی عرصہ پہلے دو بچوں کا داغ مفارقت سہنے والی اس کی بیوی شدید علیل تھی اسے احمق آزردہ خاطر اور دیوانی کہا جاتا تھا اسے اپنے شوہر کے کام کی کوئی سمجھ نہ تھی اور نچلے درجے کی دہی عبادی میں پرورش پانی کی وجہ سے وہ اپنے خامند کے مفلسانہ پیشے کو بنظر تحقیر دیکھتی تھی جہاں تک کیپلر کا تعلق ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا یا بالکل نظرانداز کر دیتا کیونکہ میرا متعلیہ کبھی کبھی مجھے بے مغز بنا دیتا ہے لیکن میں نے اپنا سبق یعنی اس کے ساتھ تحمل والا رویہ اختیار کرنا سیکھ لیا ہے جب میں دیکھتا تائیکو کی جاگیر اسے اپنے زمانے کی برائیوں سے بچنے کی ایک پناہ گاہ معلوم ہوئی ایسی جگہ جہاں اس کے کائناتی راز کی توسیق ہونا تھی اسے مہان تائیکو براہے کا رفیق کار بن جانے کا اشتیاق ہوا جس نے دوربین کی ایجاد سے قبل اپنے آپ کو پینتیس سال سے کائنات کے چرخدار نظام کی باقاعدہ اور بے کم وکاست پیمائش کرنے کے لئے وقف کر رکھا تھا کیپلر کی توقعات کو ادھورہ ہی رہنا تھا تائیکو بزات خود مشل نمہ شخصیت اور سونے کی ناک سے سجا ہوا تھا اس کا اصل ناک طالب علمی کے دور میں ایک ڈویل میں ضائع ہو گیا تھا جو خود کو آلہ ترین ریاضی دان ثابت کرنے کے لئے منقد کیا گیا تھا اس کے اردگرد ہاشیہ نشینوں چاپلوسوں اور دور و دراز کے رشتداروں و خوش آمدیوں کا باعثر حلقہ تھا ان کی ناختم ہونے والی باہمی چپکلش تان و تشنی سازشوں اور نیک و دانشور دیہاتی کے ساتھ تھٹھے بازی نے کیپلر کو اداس کر دیا ٹائکو نہایت امیر کبیر ہے لیکن اسے اپنی دولت استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس کے کسی ایک آلے کی قیمت بھی میری اور میری پورے گھرانے کی دولت سے کہیں زیادہ ہے ٹائکو کے فلکیاتی آداد و شمار دیکھنے کے لیے مسترب کیپلر کو ایک وقت میں صرف چند کاغذوں تک پہنچنے دیا گیا ٹائکو نے مجھے اپنے تجربات میں شریک ہونے کا کوئی موقع نہ دیا آج گھانا کھاتے ہوئے اور دیگر معاملات پر بات چیت کے دوران اس نے برے سبیل تذکرہ صرف ایک سیارے کی آج ارز یعنی ایپو جی کا ذکر کیا ہے کل وہ کسی اور کے بارے میں ٹائکو بہترین مشاہدات کا مالک ہے اس کے پاس معاون بھی موجود ہیں صرف ایک نقشہ نویس کی کمی ہے جو ان سب کو قابل استعمال بنا سکے انڈ کوٹ ٹائکو اس دور میں بہترین مشاہدات جینئس یا جوہر قابل تھا اور کیپلر بہترین نظریہ ساز یا تھیوریٹیشن دونوں کو علم تھا کہ وہ تنہا تنہا کام کر کے دنیا کے ایک درست اور مربوط نظام کے نتیجے تک پہنچنے کے قابل نہیں تاہم دونوں اس نتیجے کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے تھے ٹائکو اپنی زندگی بھر کا کام ایک نوجوان حریف کو تحفتن پیش کرنے والا نہ تھا اگر ان دونوں کے اشترا کے عمل سے نتائج کی کوئی مشترکہ تعلیف اور تصنیف ہوتی تو کسی وجہ سے قابل قبول نہ ہوتی جدید دونوں بار بار جھگڑے اور پھر سلح کر لی روزن برگ کے بیرن کی طرف سے دیئے گئے اشائیے میں ٹائکو بہت زیادہ مخمور ہو گیا اور گویا صحت کو شائیستگی کے پسے پش ڈال دیا اور پشاب کی حاجت محسوس ہونے کے باوجود وہیں بیرن کے سامنے بیٹھا رہا جب ٹائکو نے کھانے اور پینے میں اعتدال رکھنے کے مشورے کو بھی سختی سے رد کر دیا تو نتیجتا پشاب کی انفیکشن شدید ہو گئی بستر مرک پر ٹائکو نے اپنے مشاہدات کیپلر کے نام وسیعت کیے اور ہزیان کے عالم میں گزاری ہوئی آخری رات شاہی ریاضی دان بن جانے پر کیپلر اس کے سرکش خاندان والوں سے مشاہدات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا سیاروں کے مداروں کی بنیاد پانچ افلاتونی ٹھوسوں یعنی پلیٹانک سالڈز پر ہونے کے اس کے اندازے کو ٹائکو کے آداد و شمار سے کوئی حمایت نہ ملی کیپلر کا کائناتی راز بعد ازاں یورنس نیپچون اور پلوٹو سیاروں کی دریافتوں سے مزید بے بنیاد ثابت ہو گیا کیونکہ مزید افلاتونی ٹھوس موجود نہیں تھے جو سورج سے ان کے فاصلے کا تعیون کرتے ویسے یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ نیپچون اور پلوٹو پلوٹو دریافت کیا گیا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں چونکہ مزید افلاتونی ٹھوس موجود نہیں تھے جو سورج سے ان کے فاصلے کا تعیون کرتے فیسہ غورس کے مخفی ٹھوسوں نے بھی کررہ ارس کے چاند کی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہ کیا اور مشتری کے چار بڑے چاندوں کی گلیلیو کی دریافت نے اس کو مزید باطل کر دیا لیکن کیپلر نے ذرا بھی جھنجلائے بغیر اضافی سیارچے ڈھوننے کی خواہش کی اور حیرت زدہ رہ گیا کہ ہر سیارے کے کتنے سیارچے تھے اس نے گلیلیو کو لکھا میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ میرے کائناتی راز کو موں کے بل گرائے بغیر سیاروں کی تعداد میں کوئی اضافہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے مطابق یوکلیڈ کے پانچ منتظم ٹھوس یا ریگلر سالیڈ سورج کے گرد چھے سے زائد سیاروں کی اجازت نہیں دیتے میں مشتری کے گرد چار سیاروں کی موجودگی پر ابھی تک بے یقینی کا شکار ہوں اگر ممکن ہو تو میں تم سے ایک دوربین لینے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں تاکہ مطلوبہ تناسب کے مطابق مریخ کے گرد دو زہل کے گرد چھے یا آٹھ اور شاید اتارد اور وینس کے گرد ایک ایک چاند ہوں مریخ کے دو چاند ہیں جن میں سے بڑے والے پر ارضیاتی خد و خال ہیں جسے آج کیپلر کے اندازے کی عزت افضائی کے لیے کیپلر کی مینڈ یا ریج کہتے ہیں لیکن زہل اتارد اور وینس کے بارے میں اس کا خیال بلکل غلط تھا اور مشتری کے چاند گلیلیوں کے دریافت کردہ چاندوں سے کہیں زیادہ ہیں ہم درحقیقت اب بھی یہ نہیں جانتے کہ کم و بیش صرف نو سیارے ہی کیوں ہیں اور سورج سے ان کا یہ اضافیاتی یا ریلیٹیف فاصلہ کیوں ہے نوٹ باب نمبر آٹھ ملاحظہ کریں کواقبی اداد و شمار اس وقت تک حاصل کیے جانے والے اداد و شمار سے زیادہ درست تھے انہیں سمجھنے کے لئے کیپلر نے پرجو شدت کے ساتھ کام کیا سورج کے گرد زمین اور مریخ کی حقیقی حرکت پیمائش کی درست کی لئے آسمان میں مریخ کی ظاہری حرکت پس منظر کے کواقبی جھرمٹوں سے پیچھے کی طرف والے حلقوں میں جانے والے سمت کیا واضح کر سکتی تھی ٹائکو نے مریخ کو کیپلر کے سپورد کیا کیونکہ اس کی ظاہری حرکت انتہائی بے قائدہ لگتی تھی اور اسے دائروں سے بنے ہوئے مدار کے ساتھ ہمہ ہنگ کرنا بہت مشکل تھا اپنے آداد و شمار سے اکتا جانے والے کائرین کے لئے اس نے بعد ازان لکھا اگر آپ اس بے کیف عمل سے تھک گئے ہیں تو مجھ غریب پر ترس کھائیں جس نے کم اس کم ستر مرتبہ آزمائش کی چھٹی صدی قبل مسیح میں کیپلر سے پہلے کیا جاتا تھا اور اوپر افلاک میں رکھے ہوئے سیارے زمینی بگاڑ سے پرے بھی ایک باطنی حوالے سے کامل یا پرفیکٹ خیال کیے جاتے تھے گلیلیو ٹائکو اور کپرنکس سب ہی ہماہنگ اور سیاراتی حرکت کے معتقد تھے موخر ذکر نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی متبادل سوچنے پر دماغ لرز جاتا ہے کیونکہ ایک تخلیق میں بہترین ممکنہ انداز میں تشکیل دی گئی شائع کو ایسا فرض کرنا قابل قدر نہیں ہوگا لہذا سب سے پہلے کیپلر نے اپنے مشاہدات کی وضاحت اس تصور کی بنیاد پر کی کہ زمین کی درست قدریں ڈھون لی ہیں جو آسمانی محراب کے دو دقیقوں یعنی منٹس میں ٹائکو کے دس مشاہدات پر پوری اترتی تھی ایک زاویہ دار درجے میں ساٹھ دقیقے یا منٹ ہوتے ہیں اور افق تا سمت اور راس نوے درجے زاویہ قائمہ سو آسمانی محراب کے چند دقیقے یا منٹس پیمائش کے لیے ایک بہت چھوٹی مقدار ہے خصوصا دوربین کے بغیر یہ زمین سے نظر آنے والے پورے چاند کے زاویہ قطر کا ایک بٹا پانچ ہے لیکن کیپلر کا دوبارہ بڑھتا ہوا سرور اداسی میں تحلیل ہو گیا کیونکہ ٹائکو کے اگلے دو مشاہدات آسمانی محراب کے آٹھ دقیقوں تک کیپلر کے مدار سے متفاوت ہیں خدا نے ہمیں ٹائکو براہی کی صورت میں ایسا تیز بین عطا کیا کہ اس کے مشاہدات نے اس بات کی توسیق کر دی آٹھ دقیقوں کی غلطی والا حساب کتاب صرف یہی درست ہے کہ ہمیں خدا کا تحفہ متشکرانہ انداز میں قبول کر لینا چاہیے اگر مجھے یقین ہوتا کہ ہم ان آٹھ دقیقوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو میں اپنا بنیادی نظریہ اسی کے مطابق رد بدل کر اسے ٹھیک کر لیتا لیکن فرق صرف این درست پیمائش اور حقائق کی حوصلہ مندانہ قبولیت کے ذریعے ہی تمیز کیا جا سکتا تھا کائنات پر ہماہنگ تناسبات کی چھاپ ہے لیکن ان ہماہنگیوں کو تجربے کی مطابقت میں لانا ضروری ہے کیپلر گول مدار کو چھوڑنے اور الوہی جمیٹر میں اپنے عقیدے پر جرح کے لیے مجبور ہو جانے سے لرس کر رہ گیا دائروں اور پیچوں میں علم فلکیات کا استبل صاف کر لینے کے بعد اس نے کہا کہ اس کے پاس صرف ایک لیج سے بھرا ہوا چھکڑا رہ گیا ایک بیزوی سی شکل کا کھینچہ ہوا دائرہ انجام کار کیپلر کو یہ احساس ہو گیا کہ دائرے کے ساتھ اس کا لگاؤ ایک مغالطہ تھا جیسا کہ کوپرنکس نے کہا کررہ ارز ایک سیارہ ہے اور کیپلر پر یہ بات کلی طور پر آیا تھی کہ جنگوں آفات قہد اور رنجو علم کا شکار کررہ ارز اپنی خیال پیش کرنے والا پہلا شخص تھا کہ سیارے بھی قررہ ارز جیسے غیر کامل انداز سے بنی ہوئی مادی چیزیں ہیں اور اگر سیارے غیر کامل یا امپرفیکٹ تھے تو بھلا ان کے مدار بھی کیوں نہیں اس نے مختلف بیزوی محرابوں کو آزمایا ان کا حساب کتاب لگایا کچھ حسابی غلطیاں کی جن کی وجہ سے پہلے اس نے درست جواب کو رد کر دیا اور کئی ماہ بعد کچھ مایوس کن حالت میں ایک بیزوی مدار کے لیے کلیا آزمایا کیبل ازی پیرگا کا اپالونیس سکندریائی کتب خانے میں اس کی تدوین کر چکا تھا کیپلر نے مسترد کر دیا تھا اور پھر اس کے تاقب میں رہا وہ قابل قبول گروپ بدل کر چوری چھپے پچھلے دروازے سے لوٹ آیا آہ میں کیسا نادان تائر بنا رہا اینڈ کوٹ کیپلر نے یہ دریافت کیا تھا کہ مریخ سورج کے گرد گول دائرے میں نہیں بلکہ بیزوی مدار میں حرکت کرتا ہے دیگر سیاروں کے مدار مریخ والے مدار سے کہیں کم بیزوی ہیں اور اگر ٹائکو نے اسے مثلا وینس کی حرکت کا متعلیہ کرنے پر زور دیا ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی سیاروں کے حقیقی مدار دریافت نہ کر پاتا ایک ایسے مدار میں سورج مرکز میں نہیں بلکہ ایک طرف کو ہے بیزوی مدار کے فوکس پر جب کوئی مخصوص سیارہ سورج کے نزدیک ترین ہوتا ہے تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے جب یہ دور دراز ہو تو رفتار آہستہ ہو جاتی ہے اس حرکت کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیارے ہمیشہ سے سورج کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن کبھی اس تک پہنچتے نہیں سیاراتی حرکت کا کیپلر کا پہلا قانون سیدھے سادھے انداز میں یوں ہے سیارہ بیزوی مدار میں حرکت کرتا ہے اور سورج اس کے ایک فوکس پر ہوتا ہے کیپلر کا پہلا قانون ایک سیارہ پی سورج اس کے گرد بیزوی مدار میں حرکت کرتا ہے کیپلر کا دوسرا قانون سیارہ ایک جتنے وقت میں دائرے کا ایک جتنا حصہ تیہ کرتا ہے یعنی بی سے اے تک جانے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا ای سے ای سی سے ڈ تک جانے میں اور اس شکل میں کالے حصے بی ای 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 اور ڈی ای سی مساوی ہیں کیپلر کا تیسرا قانون کسی سیارے کے مدار کے سائز اور سورج کے گرد اس کے چکر لگانے کی مدت کے درمیان کامل ربط یہ کیپلر کی موت کے کافی بات دریافت کیے گئے سیاروں یورینس نیپچون اور پلوٹو پر لاغو ہوتا ہے یکسا گول حرکت میں دائرے کا مساوی زاویہ یا کرف کا چھوٹا سا حصہ مساوی اوقات میں تیہ ہوتا ہے مثال کے طور پر دائرے کا دو تہائی حصہ تیہ کرنے میں ایک تیہ تیہ کرنے جتنا ہی وقت لگتا ہے کیپلر نے بیزوی مداروں کے حوالے سے کچھ مختلف بات پریافت کی جیسے جیسے سیارہ اپنے مدار پر حرکت کرتا ہے تو یہ بیزوی مدار کے اندر کی طرف ایک چھوٹا سا تکونی شکل کا رکبہ گھیرتا ہے جب یہ سورج سے نزدیک ہو تو مخصوص دورانیے میں اپنے مدار میں ایک بڑی کرو کا نقشہ بناتا ہے لیکن اس کرو سے ظاہر ہونے والا رکبہ سورج سے سیارے کی نزدیکی کے باعث زیادہ بڑا نہیں ہوتا جب سیارہ سورج سے دور ہو تو یہ اتنے ہی وقت میں کہیں زیادہ چھوٹی کرو پر محیط ہوتا ہے لیکن اب سورج زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کرو کا علاقہ زیادہ بڑا ہوتا ہے کیپلر کو پتا چلا کہ چاہے مدار کتنے ہی زیادہ بیزوی ہوں یہ دونوں رقبے بلکل ایک جتنے ہی ہوتے ہیں سورج سے دوری پر سیارے سے برابر وقت میں برابر رقبہ گہرتے ہیں با الفاظ دیگر سورج کے مرکز سے کسی سیارے کے مرکز تک ایک خیالی خط کھینچا جائے تو اس کا رقبہ اور وقت ہمیشہ مساوی ہوں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ سیارے سورج سے قریب تر ہوں تو زیادہ تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں مترجم کیپلر کے پہلے دو قانون ہو سکتا ہے نسبتا کچھ دور کی چیز اور مجرد لگیں سیارے بیزوی مداروں میں حرکت کرتے اور مساوی وقت میں مساوی رقبہ تیہ کرتے ہیں اچھا تو پھر کیا ہوا گولائی میں حرکت کو سمجھ لینا زیادہ آسان ہے ہم ان قوانین کو محض ریاضیاتی پھوڑ پن قرار دے کر مسترد کر دینے پر مائل ہو سکتے ہیں روز مرہ زندگی سے خارج کر دی گئی کسی چیز کی طرح لیکن انہی قوانین پر سیارے بلکل اسی طرح عمل پیرا ہیں جس طرح ہم سیاروں کی درمیانی خلا میں گرتے پڑھتے کشش سقل کے باعث قررہ عرض کی سطح سے چپکے ہوئے ہیں ہم فطرت کے ان قوانین کی مطابقت میں حرکت کرتے ہیں جنہیں سب سے پہلے کیپلر نے دریافت کیا جب ہم نے سیاروں پر خلائی جہاز بھیجے جب ہم نے کئی برس بعد کیپلر کے ذہن میں سیاروں کی حرکت کا تیسرا اور آخری قانون آیا وہ قانون جو مختلف سیاروں کی حرکت کا باہمی رابطہ پیدا کرتا ہے جو نظام شمسی کا چرخہ درستگی کے ساتھ چالو رکھتا ہے کیپلر نے یہ قانون اپنی کتاب دنیاوں کی ہماہنگی میں بیان کیا لفظ ہماہنگی سے کیپلر کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں سیاراتی حرکت کا نظم اور خوبصورتی ریاضیاتی قانون کی موجودگی جو یہ وضاحت کرتے ہیں کہ حرکت اور حتی موسیقی کے مفہوم میں ہماہنگی کروں کی ہماہنگی ہے اس تصور کا سلسلہ فیصہ غورت سے بھی پیچھے تک جاتا ہے اتارد اور مریخ کے مداروں کے برخلاف دیگر سیاروں کے مدار گلائی میں اپنی حرکت سے اس قدر کم دستبردار ہوتے ہیں کہ ہم ایک انتہائی درست خاکے میں بھی ان کی حقیقی صورتیں نہیں پیش کر سکتے قررہ عرض یہی وجہ ہے کہ اتارد یعنی مرکری کو یہ نام دیا گیا مرکری دیوتاؤں کا قاسد تھا زہرہ زمین اور مریخ سورج کے گرد نسبتاً کم تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں بیرونی سیارے مثلاً مشتری اور زہل وقار اور آہستگی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں جو دیوتاؤں کے بادشاہوں کو زیبا ہے کیپلر کا تیسرا یا غنائے قانون کہتا ہے کہ جتنے وقت میں سیارے سورج کے گرد اپنا سفر مکمل کرتے ہیں وہ ان کا ایک دور ہے اگر سیاروں کے دور کو آپس میں ضرب دی جائے تو جواب ان کے سورج سے فاصلے کے مقاب کے برابر ہوگا سورج سے زیادہ دوری پر واقع سیارے کی حرکت بھی زیادہ سست ہے لیکن ریاضی کے اس قانون کے مطابق پی سکوئر ایکولز ایک کیوب اس مساوات میں پی سورج کے گر چکر لگانے میں سیارے کا وقت سالو میں نہ پا گیا ہے جب کہ فلکیاتی اکائیوں میں نہ پا گیا سے پانچ فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر ہے اور پانچ زرب پانچ زرب پانچ ایکولز ون ٹون ایک کیوب تو ایسا کون سا عدد ہے جس کا مربع ایک سو پچیس کے نزدیک ترین ہوگا کیا یہ گیارہ نہیں ہے یعنی گیارہ زرب گیارہ ایک ایک سو اکیس تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشتری کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں گیارہ سال لگتے ہیں اسی منطق کا اطلاق ہر سیارے سیارچے اور دنبالے دار تارے یعنی کامٹ پر ہوتا ہے فطرت میں اسے صرف سیاروں کی حرکت کے قوانی نخذ کر لینے پر ہی قناعت نہ کر لینے والے کیپلر نے کوئی مزید بنیادی نویت کا حامل سبب ڈھوننے کے لیے جد و جہد کی یعنی دنیاوں کی حرکی میکانیات یعنی دنیاوں کے نظام پر عمل کرنے والے قوتوں کے حوالے کے بغیر اس میں پائے جانے والے مادے کے ذرات کی حرکت مترجم پر سورج کا اثر سیارے سورج کے نزدیک جانے پر تیز رفتار اور دور جانے پر سستراؤ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح دور والے سیارے سورج کی موجودگی محسوس کرتے تھے مکنا تیسیت بھی ایک فاصلے سے محسوس کیا جانے والا اثر تھا اور مکنا تیسیت سے ملتی جلتی نویت کی تھی میرا مطمئے نظر صرف یہ دکھانا ہے کہ افلاقی مشین کسی زی روح الوحی نظام کی بجائے گھڑیال کی ترتیب سے زیادہ مماسلت رکھتی ہے یہاں تک کہ بلکل ایک گھڑیال کی طرح تقریبا تمام پیچیدہ حرکات کو ایک واحد نہائیت سادہ مکنا تیسی قوت جاری رکھے ہوئے ہے جس میں تمام حرکات ایک سادہ سے وزن یا پینڈولم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یقینا مکنا تیسیت بھی بلکل قوت انجزاب جیسی نہیں لیکن کیپلر کی احساس اخترا یہاں پر ہی آکر رک نہیں جاتی وہ تو صرف سانس لینے کو رکا ہے اس نے خیال پیش کیا کہ زمین پر لاغو ہونے والے کمیتی یا کوانٹی ٹیٹیو طبیعیاتی قوانین افلاق میں حکمران کمیتی طبیعیاتی قوانین کا بنیادی سہارہ ہیں افلاق میں حرکت کی یہ پہلی غیر باطنی وضاحت تھی اس نے زمین کو کائنات کا ایک ظلہ بنا دیا کیپلر نے کہا علم فلکیات طبیعیات کا ایک حصہ ہے انڈ کوٹ وہ تاریخ میں کنگرے پر کھڑا ہے آخری سائنس نجومی پہلا فلکی طبیعیات دان تھا کیپلر نے اپنی دریافتوں کی قدر و قیمت کا اور چھوٹے سے پیمانے پر آلہ ترین فنکار یعنی خدا کی نشات کا مزہ چک سکتا ہے میں نے بلا جبر علوہی ہزیان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا موت تیش شدہ ہے اور میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ بات اہم نہیں ہے کہ اسے آج پڑھا جائے گایہ آئندہ وقتوں میں یہ کسی کاری کا ایک سو سال تک انتظار کر سکتی ہے جیسے خود خدا نے بھی پہلی گواہی کے لیے چھہ ہزار سال انتظار کیا کیپلر کو یقین تھا کہ آوازوں کے سریل نغمے کے اندر ہی ان دنوں کی عوامی لاتینی موسیقی کے مخصوص دعویٰ کیا کہ کرروں کے سرگم میں کررہ عرض کے سر فا اور می ہیں کہ کررہ عرض ہمیشہ سے فا می گنگنا رہی ہے یہ دونوں سر نہایت واضح طور پر فیمن یعنی تحت کے لیے لاتینی زبان کے لفظ کی بنیاد ہیں کسی ناکامی کے بغیر اس نے یہ منطق پیش کی تھی کہ پراغ میں وہ واقعہ رونما ہوا جس نے تیس سالہ جنگ کا آغاز کر دیا جنگ کی افرہ تفری نے کیپلر سمیت کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا شرازہ بگھیر دیا سپاہیوں کے ساتھ آنے والی ایک وبا نے اس کی بیوی اور بیٹے کو چھین لیا اس کا شاہی سرپرست معزول کر دیا گیا اور دینی معاملات میں غیر مسالحتی انفرادیت پسندی کی وجہ سے لوتھری کلیسہ نے اسے دین بدر کر دیا کیپلر ایک مرتبہ پھر پناہ گزین بن چکا تھا اہل کیتھلک اور اہل پروٹیسٹنٹ دونوں جس جھگڑے کو مقدس جنگ کی صورت میں پیش کرتے تھے وہ ان زمین اور اقتدار کے بھوکوں کے ہاتھوں مذہبی تعصبیت کے استحصال سے کچھ زیادہ تھی ماضی میں جب متحار بادشاہوں کے ذرائع ختم ہو جاتے تو جنگ مسالحت کی طرف بڑھنے لگتی تھی لیکن اب افواج کو میدان جنگ میں ہی رکھنے کی خاطر منظم لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا گیا جب حل کی پھالیوں پر نیزوں اور تلواروں کی چوٹیں پڑ رہی تھی تو یورپ کی وحشت زدہ آبادی بے یار و مددگار کھڑی رہی آپ اس کی کچھ مثالیں گراز کے اسلحہ خانے میں اب بھی دیکھ سکتے ہیں افواہوں اور امارت حاصل کر لینے کی خواہشات کی لہریں دے ہی علاقوں میں سرائیت کرنے لگیں اور بالخصوص بے اختیار اور بے اقتدار لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا منتخب کیے گئے بہت سے قربانی کے بکروں میں اکیلی رہنے والی بوڑھی خواتین بھی شامل تھیں جن پر جادو ٹونے کرنے یا جادو گرنی ہونے کے الزامات آئد کیے گئے کیپلر کی ماں کو آدھی رات کے وقت کپڑوں والی علماری میں ڈال کر لے جایا گیا تھا وائل ڈر سٹارٹ میں کیپلر کے چھوٹے سے ابائی قصبے میں ایک موٹے اندازے کے مطابق سن سولہ سو پندرہ سے سولہ سو انتیس تک کے پندرہ سال کے دوران ہر سال تین عورتوں کو چڑے لیں قرار دے کر بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا اور مار دیا گیا کیتھرینہ کپلر ایک جھگڑالو بڑھیا تھی وہ جھگڑوں میں پڑ گئی جس پر مقامی شرفہ مشتہل ہو گئے وہ خواب آور گولیاں اور شاید آج کے دور میں میکسیکو کے کیورینڈروں کی طرح فریب خیالی کا باعث بننے والی عدویات بھی بیچا کرتی تھی بچارے کیپلر کو یقین تھا کہ ماں کی گرفتاری میں خود اس کا بھی ہاتھ تھا یہی وجہ تھی کہ کیپلر نے اپنے ابتدائی سائنسی عدب میں سائنس کی وضاحت کرنے اور اسے مقبول بنانے کا قصد کیا تھا اس نے اپنی اس کتاب کا نام خواب رکھا اس نے چاند کی جانب ایک سفر کا تصور کیا خلائی مسافر چاند کی سطح پر کھڑے ہو کر اپنے اوپر آسمان میں آہستہ آہستہ گردش کرتے ہوئے زمین کے خوبصورت سیارے کا مشاہدہ کرتے تھے اپنے زمان و مکان کا تناظر بدل کر ہم یہ بھی خیال کر سکتے ہیں کہ دنیایں کس طرح چل رہی ہیں کیپلر کے دور میں کررہ آرز کی گردش پر سب سے بڑے اترازات میں سے ایک یہ تھا کہ لوگوں کو حرکت محسوس نہیں ہوتی خواب میں اس نے کررہ آرز کی گردش کو اثر انگیز ڈرامائی اور قابل فہم بنانے کی کوشش کی جب تک اکثریت غلطی پر نہ ہو میں اکثریت کی طرف رہنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے ہر ممکن طور پر زیادہ سے زیادہ افراد کو وضاحت کرنے کی زبردست مصیبت برداشت کی ایک اور موقع پر اس نے ختمیں لکھا مجھے ریاضیاتی حساب و کتاب کے اکتا دینے والے کام کی سزا نہ دو میری واحد مسررت میرے فلسفیان اندازوں کے لیے بھی وقت چھوڑو دوربین کی اجاد سے وہ کام آسان ہوتا جا رہا تھا جسے کیپلر نے کمری جغرافیہ کہا اپنی کتاب خواب میں اس نے چاند کو پہاڑوں اور کھائیوں سے بھرا ہوا بیان کیا یہ ان کمری گڑھوں کا ایک حوالہ تھا جنہیں گلیلیوں نے اسی دور میں پہلی فلکیاتی دوربین کے ساتھ دریافت کیا تھا اس نے یہ بھی تصور کیا کہ چاند پر آبادی موجود ہے جس نے مقامی ماحول کی سختی کے ساتھ اچھی طرح متابقت قائم کر رکھی ہے وہ کمری سطح سے دکھائی دینے والی آہستہ آہستہ گردش کرتی ہوئی زمین کو بیان کرتا اور ہمارے سیارے کے بریازموں اور سمندروں کو اسی طرح تصور کرتا ہے جیسے انسان چاند کے بارے میں تصور کرتے ہیں اس نے جبلت تارک کی آبنائے پر جنوبی سپین کے شمالی افریقہ سے الہاق کی تصویر کشی یوں کی کہ ایک اڑتے ہوئے لباس والی لڑکی اپنے محبوب کا بوسا لینے کو ہے تاہم مجھے تو وہ دونوں آپس میں ناک رگڑتے ہوئے دکھتے ہیں کیپلر نے کمری شب و روز کی توالت کی وجہ آب و ہوا کی شدید بے تدالی اور چاند پر زبردست گرمی اور سردی کی اچانک تبدیلی بیان کی جو بلکل درست ہے بہرحال وہ سب کچھ ہی صحیح طور پر نہ سمجھا تھا مثال کے طور پر اسے یقین تھا کہ وہاں پر حقیقی کمری موسم سمندر اور باشند موجود ہیں چاند پر موجود تصادمی گڑھوں کے بارے میں اس کا نظریہ سب سے زیادہ نرالہ ہے اس کے کہنے کے مطابق ان گڑھوں نے چاند کو چیچک زدہ چہرے والے لڑکے جیسا بدشکل بنا دیا تھا اس نے بلکل درست منطق پیش کی کہ وہ فراز کی بجائے نشیب ہیں اپنے مشاہدات کی بنا پر اس نے متعدد گڑھوں کے ارد گرد پشتوں اور مرکزی چوٹیوں کی موجودگی کے بارے میں بتایا لیکن اس نے سوچا کہ ان کی باقاعدہ گولائی ترتیب و نظم کی ایک ایسی حد کی طرف دلالت کرتی ہے کہ صرف ذہین حیات چاند اور دیگر سیاروں پر بہت سے گڑھوں کی اصل وجہ یہی ہے اس کے بجائے اس نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ وہاں کوئی ایسی نسل موجود ہے جو اپنی اقل استعمال کر کے چاند کی سطح پر وہ گڑھے کھوڑنی کی اہلیت رکھتی ہے اس نسل کے بہت سے افراد بھی ضرور ہوں گے تاکہ جب کوئی گروپ ایک اور گڑھا کھوڑ رہا ہو تو دوسرا گروپ پہلے کو استعمال میں لا رہا ہو اس قسم کے عظیم الجسہ تعمیراتی منصوبے بائیدس قیاز ہونے کے خیال کے برعکس کیپلر نے احرام مصر اور دیوار چین کی جوابی مثال پیش کی جنہیں واقعی آج زمین کے مدار سے دیکھا گیا ہے کیپلر کی زندگی میں یہ تصور بنیادی نوئیت کا حامل تھا کہ جیومیٹریکل ترتیب گہرائی میں کارفرما ذہانت کو منکشف کرتی ہے کمری شگافوں پر اس کی دلیل مریخ پر نہر سے متعلق جھگڑے کی طرف اشارہ کرتی ہے دیکھیں باب نمبر پانچ یہ بات حیران کن ہے کہ غیر عرضی حیات کیلئے تحقیق کا آغاز اسی دور سے ہو گیا تھا جس میں دوربین اجاد ہوئی اور جب اہد کا عظیم ترین نظریہ دان بھی موجود تھا خواب کہ کچھ حصے واضح طور پر خود نوشت سوان عمری تھے مثال کے طور پر ہیرو ٹائکو براہی سے ملاقات کرتا ہے اس کے والدین عدویات فروخت کرتے ہیں اس کی ماں روحوں اور شیطانوں کے ساتھ رفاقت رکھتی ہے جن میں سے ایک نے بلاخر اسے چاند تک سفر کرنے کا ذریعہ فراہم کیا اگرچہ خواب کی کہانی کیپلر کے ہم اثروں کو متاثر نہ کر سکی لیکن یہ ہم پر واضح کرتی ہے کہ ایک خواب میں کسی کو کبھی کبھار وہ کچھ تصور کرنی کی ازادی ہونی چاہیے جو حصی ادراک کی دنیا میں کبھی موجود نہیں رہی تیس سالہ جنگ کے دور میں اپنی چوہتر سالہ ماں کو ڈھون نے ورٹم برگ کی جانب بھاگا اس ماں کو مرتدوں کے لیے بنائی گئی پروٹیسٹنٹ کال کو اٹھڑی میں پابند سلاسل کر کے اسی طرح حراسان کیا جا رہا تھا جس طرح گلیلیوں کو کیتھولک قید خانے میں تشدد کا نشانہ بنائے گیا تھا وہ ان مختلف واقعات کی فطری توضیحات تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا جیسا کہ کوئی سائنسدان کیا کرتا ہے جن کے نتیجے میں ورٹم برگ کے لوگوں نے معمولی جسمانی روگوں کا سبب اس کے جادو ٹونے کو قرار دیا تحقیق کامیاب رہی توہمات پرستی پر استدلال کی فتح جیسا کہ اس کی بیشتر زندگی میں ہوا تھا اس کی ماں کو یہ سزا دے کر جلاوطن کر دیا گیا کہ اگر وہ کبھی واپس آئی تو اسے مار دیا جائے گا ظاہر ہے کیپلر کے زبردست دفاع پر ہی ڈیوک نے یہ فیصلہ دیا کہ ناکافی ثبوت کے باعث جادو ٹونے کی مزید آسمائش نہ کی جائیں جنگ کی افرہ تفری میں کیپلر اپنی کافی مالی امداد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کی زندگی کا اختتام رقم اور معاونین کے لیے درخواست گزاری کرتے ہوئے ابتر حالت میں ہوا اس نے ویلنسٹین لے شائعی قصبے میں گزارے اپنی قبر کے لیے کیپلر نے خود ہی ایک کتبہ لکھا تھا میں جو کبھی افلاق کی پیمائش کرتا تھا اب سائے مابتہ ہوں میرا ذہن آسمانوں کی سیاحت کرتا تھا اور جسم زمین کی آغوش میں خابیدہ ہے لیکن تیس سالہ جنگ نے اس کی قبر یہ لکھا جا سکتا ہے اس نے مطلق سچائی کو اپنے عزیز ترین واہموں پر فوقیت دی جوہینس کیپلر کو یقین تھا کہ ایک دن آئے گا جب افلاقی ہواوں سے موافقت رکھنے والے آسمانی جہاز آکاش میں ہوابازی کریں گے اور ان میں وہ خلا نورد موجود ہوں گے جنہیں خلا کی بیکرانیوں کا خوف نہیں ہوگا زندگی بھر کی جدو جہد اور لطف انگیز دریافت کے دوران کیپلر کے بتلائے ہوئے سیاراتی حرکت کے تین قوانین کی بلا خطہ پیروی میں آج وہ خلا نورد انسان اور روبارٹ خلائی محمد میں مہوے سفر ہیں سیاروں کی حرکت آئیزک نیوٹن کے کام میں عروج کو پہنچی نیوٹن سن سولہ سو بیالیس میں کرسمس کے روز پیدا ہوا تو بہت چھوٹا اور کمزور تھا بعد میں اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ ایک پاؤ گیلن کے برطن میں پورا آسکتا تھا روگی والدین سے محروم جھگڑالو غیر ملنسار آخری دم تک کمارہ آئیزک نیوٹن شاید دنیا میں آج تک پیدا ہونے والے تمام سائنس دانوں میں عظیم ترین سائنس جینئس تھا یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ نیوٹن ایک پریمچور بیبی تھا جن کو آج کل پریمچور بیبی کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کو اس طرح کے آرز لاحق ہوتے ہیں یعنی آٹیزم یا اس طرح کی ان کو شکایات ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت جلدی پیدا ہوتے ہیں تو نیوٹن اور آئینسٹان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پریمچور بیبی تھے اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا بہرحال خیر آگے چلتے ہیں اہد شباب میں بھی نیوٹن غیر مرئی سوالات سے مزترب و پریشان تھا مثلا یہ کہ کیا روشنی جوہر تھی یا ایک عارضی خاص یا کشش سقل کی قوت درمیانی خلا میں کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے اس نے جلد ہی یہ فیصلہ کیا کہ تسلیس میں عیسائی اعتقاد صحیفے کی غلط تفسیر تھی اس کے سوانہ نگار جان مینز ڈیکینز کے مطابق وہ میمونائیڈ مکتبہ فکر کا یہودی معاہد تھا وہ مکمل طور پر قدیم حاکم کی توضیح کرنے کے نتیجے پر پہنچا تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منطقی یا تشکیقی لحاظ سے نیوٹن اس بات کا قائل لیکن یہ وہ خوفناک راز تھا جسے ساری عمر چھپائے رکھنے پر نیوٹن نے زبردست عذیت اٹھائی کیپلر کی طرح نیوٹن بھی اپنے دور کے واہموں سے پاک نہیں تھا اور تصوف کے ساتھ متعدد مرتبہ اس کی مدبھیڑ ہو گئی درحقیقت نیوٹن کی زیادت اور دانشورانہ نمو کی بنیاد عقلیت پسندی اور تصوف کے درمیان اس تناو کو قرار دیا جا سکتا ہے سن سولہ سو تریسٹھ عیسوی میں سٹور بریج میلے کے موقع پر اس نے بیس سال کی عمر میں علم نجوم پر ایک کتاب خرید دی صرف یہ دیکھنے کہ تجسس میں کہ اس میں تھا کیا وہ یہ کتاب پڑھتے پڑھتے خاکے پر پہنچا جو علم مسلس یا ٹرگرنامیٹری سے عدم واقفی کے باعث اس کی سمجھ میں نہ آیا لہذا اس نے علم مسلس کے بارے میں کتاب خریدی لیکن خود کو جیومیٹریکل منطق سمجھنے کے قابل نہ پایا سو اس نے یوکلیڈ کی یا اقلیدس کی مبادیات علم ہند سا حاصل کی اور اسے پڑھنے بیٹھ گیا دو سال بعد اس نے احصائے تفرقی یا ڈیفرینشل کیلکلس کا نظریہ ایجاد کر لیا نیوٹن بحثیت طالب علم روشنی سے افسون زدہ اور سورج سے مبہوط تھا اس نے آئینے میں سورج کی شبیح کو بغور دیکھنے کی خطرناک مشک شروع کر دی چند گھنٹوں میں میری آنکھوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ دونوں میں سے کوئی بھی آنکھ کسی روشن شیعہ کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میں نے سورج کو اپنے سامنے دیکھا اس لیے مجھے کچھ لکھنے یا پڑھنے کی حمد نہ ہوئی مجھے این سامنے دکھائی دیتا تھا سن سولہ سو سو سٹھ سٹھ میں تئیس سال نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی میں ایک انڈر گریجوئٹ تھا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں حضرت کاطب اور حضرت پروف ریڈر نے اس کو انیس سو سٹھ سٹھ لکھا ہوا تھا یہ ہو نہیں سکتا تو سولہ سو سٹھ سٹھ میں جب تاؤن کی وبا پھوٹ پڑھنے پر اسے والس تھرپ کے الگ تھلگ گاؤں میں ایک سال آوارہ گردی میں گزار نہ پڑا وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا اس نے خود کو احسائے تفرقی اور احسائے تکملی یعنی انٹیگرل کی ایجاد میں مصروف کر لیا یعنی روشنی کی نوعیت سے متعلق اساسی دریافتیں کرنے اور ہماگیر کشش سقل کے نظریہ کے لیے بنیاد فراہم کرنے میں طبیعیات کی تاریخ میں ایک اور ایسا سال صرف انیس سو پانچ میں آئنس تائن کا کرشماتی سال تھا جب نیوٹن سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ حیرت انگیز دریافتیں کیسے کر لیں تو جواب ملا ان پر غور و فکر کر اس کی تحقیق اور تفتیش اتنی قابل قدر تھی کہ جب پانچ سال بعد نوجوان طالب علم کالج واپس آیا تو کیمرج میں اس کا استاد آئیزک بارو نیوٹن کے حق میں اپنی مسند ریاضی سے مستعفی ہو گیا نیوٹن کی عمر کے وستی چوتھے عشرے کے بارے میں اس کے ملازم نے یوں بتایا میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ہوا خوری کیلئے گھوڑ سواری چہل قدمی یا کبھی کسی قسم کی کوئی کسرت کرنے میں تفریح یا وقت گزاری کی ہو مطالعے وہ سامعین کی خواہش میں اکثر اوقات دیواروں سے باتیں کرنے کے انداز میں لیکچر دیتے تھے کیپلر اور نیوٹن دونوں ہی کے طالب علم یہ نہ جان پائے کہ وہ کیا کھو رہے تھے نیوٹن نے جمود کا قانون دریافت کیا یعنی کوئی متحرک چیز اس وقت تک ایک مماس یا تینجنشل پر ایک سیدھ میں اڑ جاتا اگر کوئی اور ایسی مستقل قوت موجود نہ ہوتی جو اسے زمین کی سمت میں کھیجتے ہوئے اس کا راستہ قریبی دائرے میں تبدیل نہ کر لیتی نیوٹن نے اس قوت کو کشش سقل یا گریوٹی کہا اور اسے یقین تھا کہ یہ ایک فاصلے تک عمل کرتی ہے کوئی مادی شیئے قررہ عرض اور چاند کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیے ہوئے نہیں تاہم قررہ عرض چاند کو مسلسل ہماری جانب کھینچ رہا ہے نیوٹن نے کیپلر کا تیسرا قانون استعمال میں لاتے ہوئے کشش سقل کیے گئے چاندوں کی اپنے مداروں میں حرکت کی وجہ بھی یہی ہے ابتدائے زمانہ سے ہی چیزیں زمین پر گرتی رہی تھی تمام تاریخ انسانے میں اس بات پر یقین کیا جاتا رہا کہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے نیوٹن یہ بات سمجھانے والا پہلا شخص تھا کہ ان دونوں مظاہر کی وجہ ایک ہی قوت ہے نیوٹنی کشش سقل پر لفظ ہماگیر یا یونیورسل کا اطلاق انہی معنو میں ہوتا ہے کائنات میں ہر جگہ پر کشش سقل کا ایک ہی قانون لاغو ہے ایک ماقوس مربع یعنی انورس سکوئر کا قانون ہے قوت فاصلے کے مربع سے ماقوس یعنی انورس طور پر کم ہوتی ہے اگر دو اجسام کو دو گنہ پر حرکت دی جائے تو اب ان کو باہم اکٹھا رکھنے والی کشش سقل صرف ایک چتھائی مضبوط ہے اگر وہ دس گنہ مزید دور ہوں تو کشش سقل دس کا مربع ہے یعنی سو گنہ کم ظاہری بات ہے کہ قوت لازم کسی لحاظ سے ماقوس ہوگی اور وہ ہے فاصلے کے ساتھ کم ہوتی ہوئی اگر قوت فاصلے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے بلا واسطہ ہو تو اس صورت میں زور آور ترین قوت انتہائی دور کے اجسام نہیں کشش سقل لازم فاصلے کے ساتھ گھٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی دنبالے دار تارہ یا سیارہ سورج سے دوری پر آہستہ اور قریب آنے پر تیز حرکت کرتا ہے یعنی وہ سورج سے دوری کی مناسبت میں کشش سقل بھی کم محسوس کرتا ہے نیوٹن کے اساسی اصولوں سے کیپلر کے تینوں سیاراتی حرکت کے قوانین اخذ کیے جا سکتے ہیں کیپلر کے قوانین مشاہداتی تھے اور ٹائکو براہے کے کٹھن مشاہدات پر مبنی نیوٹن کے قوانین نظریاتی تھے کہیں کہیں سادھی ریاضیاتی تجریدیں جن میں سے ٹائکو کی تمام پیمائشوں کو قطعی طور پر اخذ کیا جا سکتا ہے نیوٹن نے اپنی کتاب پرنکیپیا میں فخر کے ساتھ لکھا کہ ان قوانین سے کوٹ اب میں نظام دنیا کے چوکھٹے کا مظاہرہ کرتا ہوں بعد ازا نیوٹن نے اپنی زندگی میں سائنس دانوں کی تنظیم روائل سوسائیٹی کی صدارت کی اور ٹکسال کا ماہر تھا جہاں اس نے اپنی تمام تر توانائیاں جیلی سککوں کی تحقیق کیلئے وقف کر دی اس کی فطری متلون مزاجی اور خلوت نشینی بڑھ گئی اس نے وہ تمام سائنس کوشش ترک کر دینے کا ارادہ کیا جنہوں نے اسے دوسرے سائنس دانوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی حد تک پہنچا دیا تھا خصوصا اولیت کے معاملات پر یعنی کہ کس نے کیا چیز پہلے دریافت کی تھی اس کا لائیبنیس کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا لیکن لائیبنیس کے ساتھ اس کا یہ جھگڑا چلا تھا کہ کیلکولیس کو کس نے پہلے دریافت کیا آگے چلتے اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس کے خلاف یہ قصے پھیلا دیئے کہ اس نے ستروی صدی کو آسابی خلل خیال کیا تھا تاہم نیوٹن نے کیمیا گری اور کیمیا کی درمیانی سرحت پر اپنے تجربات ساری زندگی جاری رکھے اور کچھ حالیہ شہادت نے یہ رائے دی کہ جس چیز سے وہ مصیبت میں مبتلا تھا وہ بھاری دھاتی مسمومیت یا ہیوی میٹل پوائزننگ کے انتشار ذہنی کے مرض سے زیادہ کچھ نہیں جس کا سبب سنکھیا اور پارے کی تھوڑی سی مقداروں کی غزا کھوری تھا اس دور کے کیمیادانوں میں قوت ذائقہ کو بطور تجزیاتی ہتھیار استعمال کرنے کی عادت عام تھی یعنی کہ اس کو کوئی سیکلوجیکل پرابلمز ہو گئی تھی کیونکہ وہ اس طرح کے ہیوی میٹلز کھایا کرتا تھا بائی ہما اس کی حیران کن استدلالی قوتیں پوری شدت کے ساتھ قائم رہی سن سولہ سو چھ آنوے میں سویس ریاضی دان جوہن برنولی نے جو مسلم مقداروں اور الجبری قوت نما پر تحقیقی کام کی وجہ سے مشہور تھا اس وقت کے سرکردہ سائنس دانوں کو چیلنج دیتے ہوئے ایک خط روانہ کیا جس میں ایک خط کرف کو اس مخصوص حالت میں جانس کیلئے کہا گیا تھا جب کوئی مقدار کم سے کم وقت کے لئے اس میں شامل ہو برنولی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے پہلے تو چھے ماہ کی ڈیڈ لائن دی لیکن اس دور کے ایک سرکردہ محقق لیبنیتز کی درخواست پر یہ مدد ڈیڑھ سال تک بڑھا دی لیبنیتز یا لائبنیتز وہی شخص تھا جس نے نیوٹن کے بغیر ہی احسائے تکملی اور احسائے تفرقی ایجاد کیا یہ کیلکولیس کی بات ہو رہی ہے اب کس انسان کے بچے کو پتا ہوگا کہ احسائے تکملی اور احسائے تفرقی یعنی دیفرنشل کیلکولیس کیا ہوتا ہے کو خدا کا خوف کرو یار یہ دعوت مبارزت نیوٹن کے پاس 29 جنوری 1697 چار بجے دوپہر پہنچی اگلی صبح کام پر جانے سے قبل نیوٹن نے ریاضیات کی ایک بالکل نئی شاخ احسائے تغیرات یا کیلکولیس اف ویرییشنز ایجاد کر لی تھی اور اسی کی مدد سے برنولی کا پیش کردہ مسئلہ حل کر کے بھیج دیا یہ حل نیوٹن کی درخواست پر بے نام شائع کیا گیا لیکن تحریر کے ماہرانہ انداز اور تیز فہمی نے لکھنے والے کی چغلی کھائی جب برنولی نے مسئلے کا حل دیکھا تو یہ کہا کہ ہم شیر کو اس کے پنجے سے پہچانتے ہیں یہ نیوٹن کی زندگی کا پچپنما سال تھا اس کے آخری برسوں میں اہم تحقیقی دلچسپی کافی حد تک قدیم تاریخ دانو منیتو سٹرابو اور ایرٹیسٹنیس کی روایت میں قدیم تہذیبوں کی سلسلہ وار تاریخ کی ترطیب اور پیمانہ بندی کرنا تھا وفات کے بعد چھپنے والی اس کی آخری کتاب قدیم شہنشاہوں کی تربیم شدہ سلسلہ وار تاریخ میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تاریخی واقعات کی قابل تقرار فلکیاتی پیمانہ بندیاں حیکل سلیمانی کی اماراتی تعمیر نو ایک اشتعال انگیز دعویٰ کے تمام شمالی نصف کروں کے قواقبی جھرمڈو کے نامجسین اور آرگوناٹس کی یونانی کہانی میں شخصیات فنی دستکاریوں اور واقعات کی نسبت سے رکھے گئے اور باعصول مفروضہ کہ نیوٹن کے اپنے خدا کی واحد استثناء کے ساتھ تمام تہذیبوں کے دیوتا محض قدیم بادشاہ اور ہیرو تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے معبود بنا لیا تاریخ انسانی میں کیپلر اور نیوٹن نے ایک اہم عبور کی نمائندگی کی یہ دریافت کہ انتہائی سادہ ریاضیاتی قوانین ساری فطرت میں سرائیت پذیر ہیں کہ زمین پر بھی افلاق جیسے قوانین لاغو ہوتے ہیں اور یہ کہ ہمارے سوچنے اور دنیا کے انداز کار کے درمیان ایک طرح کی گمک پائی جاتی ہے انہوں نے نہائیت پختگی کے ساتھ مشاہداتی معلومات کی درستگی کا احترام کیا سیاروں کی حرکت کے بارے میں ان کی نہائیت کامل پیشین گوئیوں نے زبردست ثبوت مہیا کیا کہ انسان کائنات کو ایک غیر متوقع گہرائی تک سمجھ سکتے ہیں ہماری موجودہ عرضی تہذیب نظریہ دنیا اور کائنات میں ہماری موجودہ کھوج کا نکتہ اور روج انہی کی بصیرت کا رہین منت ہے نیوٹن اپنی دریافتوں کا محافظ تھا اور سائنسی رفقہ کار کے ساتھ شدید مسابقت رختا تھا احسائے تغیرات یعنی ویرییشنل کیاکیلس کی دریافت کے ایک یا دو اشروعباد تک اس نے اس کی اشاعت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا اشاعت یعنی پبلشنگ لیکن فطرت کے جاہو جلال اور یولیدگی کے سامنے وہ ٹولمی اور کیپلر کے مانند مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ لا جواب کر دینے کے قابل تھا مرنے سے ذرا پہلے اس نے لکھا تھا مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں دنیا کو کیسے نظر آتا ہوں لیکن اپنی نظر میں خود کو ساحل سمندر پر کھیلتے ہوئے لڑکے کی طرح لگتا ہوں اور گاہے بگاہے تفریحن معمول سے زیادہ ملائم سپی یا کنکر ڈھونڈتا ہوں جبکہ سچائی کا بحر عظیم میرے سامنے غیر دریافت شدہ اور محیط ہے تیسرا باب ختم ہوا مجھے گاہے موسیقا 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 موسیقا